بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کمبائنڈ آرویسٹر چل نہیں ہے گندم کاٹی جانے ہیں تو پیچھے ناڑکہ بچ جاتا ہے تو اس ناڑکے کا یا اس کے ریزیڈیو منیجمنٹ کیسے کرنی چاہیے دیکھیں کمبائنڈ آرویسٹر چلانے کے بعد گندم کی جو ریزیڈیوز جلانے جلانے سے تو صافدار مولیاتی علودگی کا میں اضافہ ہوتا ہے وہ تو میکمہ بالکل اجازت نہیں دیتا بلکہ بعض خوراکیاں اضافہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں تو یہ تو کوئی اچھا عمل نہیں ہے بعض کاشتکاروں کے ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ تو گورنمنٹ نے دفعہ چھتالی چھڑ کے پنیتالی بھی لگائی ہو نا انہوں نے جلانے جلانا ہے پرکہ ہے کہ یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ کمبائن آرویسٹر چلانے کے بعد ناڑکہ کترنے والی اگر مشین دستیاب نہ ہو تو بھی اس کو جلانے کے بجائے دو مرتبہ جو ہے نا اس میں ڈسک پلو چلا دینا چاہیے ڈسک پلو کی مدد سے اس کو کتر کا زمین میں دبا دینا چاہیے ڈسک پلو چلانے کے بعد اس کھیت کو آپ پاشی کر دی جائے جب کافی آتک ٹکڑے اس کے ہو جاتے ہیں آپ پاشی کے ساتھ ایک بوری یوری اکھات بھی ڈال دی جائے تو بھوسا گلنے کی رفتار جو ہے نا یہ تیز ہو جاتی ہے یعنی کہ ڈسک پلو چلانے کے بعد ایک مہینے کے بعد تک جو ہے نا یہ ریزیڈیوز جو ہے نا یہ کافی آتک گل پھڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ یوری اکھات جو ہے نا گلنے سڑنے کا عمل جو ہے تیز کر دیتی ہے یہ عمل کرنے کے ایک ماہ بعد جو ہے نا اس میں کوئی بھی فصل قائد کی جاتی ہے کیونکہ اگر ہم اس کے یوری اکھات نہیں ڈالتے اکیل ہے اس کو ناڑکے کوئی اس طریقے ڈسک پلو کی مزے سے کتر کر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تو گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ خوشک ہو جاتی ہے اسی طرح پڑی رہتی ہے اس کو بھرپور پانی لگانا ہے اور یوری اکھات کی ایک بری ڈالنی ہے تاکہ اس کو جو ہے نا یہ گلت ہڑ جائے اور اس کے بعد آسانی کے ساتھ جو ہے نا ہم اگلی فصل جو ہے نا کامیابی کے ساتھ کاشت کر سکتے ہیں